اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید پروگرام ہے زیابیتس کے ساتھ کیسے جائیں ڈاکٹر محمد امتیاز حسن سے پوچھئے تینکیو وری مچ فور یور فیڈبیک آپ پروگرام کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کی ویلیو کو سمجھتے ہیں اور آپ اپنے لائیو پروگرام میں کومنٹس کرتے ہیں اور ڈاکٹر امتیاز نے خاص طور پر تاقید کی ہے کہ وہ سارے قویسٹنز ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں اور ہی آنسرز دیم پرسنلی تو ایک ڈیڈیکیشن ہے ایک خدمت کا جذبہ ہے ڈاکٹر محمد امتیاز حسن صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں اسلام علیکم ساتھ میں مسنادیہ شیخ تشریف رکھتی ہیں خواتین حضرات پروگرام میں ہم ٹاپکس جو چونتے ہیں اور آپ سے ڈسکس کرتے ہیں وہ ڈاکٹر امتیاز حسن اپنی کلینیکل پریکٹس میں جو ٹرینڈز دیکھتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کو کس طرف معلومات کی ضرورت ہے کیسے وہ سمجھ بوجھ کر اپنی علاج معالجے کو اور اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں اسی زمین میں آج جو ٹاپک ڈاکٹر امتیاز نے چنا ہے وہ ہے کہ زیابیتس یعنی شگر اور خون میں چربی ان کا آپ اس میں تعلق کیا ہے ان کا کو ریلیشن کیا ہے اس کو عمومی طور پر لپیڈز کہتے ہیں کولیسٹرول سے آپ اچھی طرح سے واقع ہیں تو میں مس نادیہ شیخ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آج کا جو پہلا سوال میری طرف سے وہ یہ ہے کہ خون میں کولیسٹرول یا چربی سے مراد کیا ہے کیا ہوتا ہے اچھا خون ڈیابیٹک پیشنٹ کے حوالے سے ہم ظاہرہ اسی پرسپیکٹر میں بات کریں گے کہ ڈیابیٹیز اور خون میں چربی کا کیا تعلق ہے چربی تو ہمارے خون کے اندر بھی ہوتی ہے جسم کے بہت سارے اضاع چربی سے بنے ہوتے ہیں جیسے ہمارا دماغ ہے ہماری نرز ہیں اور ہمارے پٹھوں کے اندر جو ٹیشوز ہیں تو اس کے اندر فیٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایک فیٹ جو سرکولیٹنگ ہوتی ہے تو ہمارے خون میں چربی نہیں ہوتی چربیاں ہوتی ہیں تو اس میں مختلف قسمیں ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کہ لپٹس کا نام دیتے ہیں ایک ٹوٹل کلیسٹرول ایک ہوتا ہے جو اس کو مین ہم چربی کہتے ہیں اور پھر اس کے آگے فرگمنٹیشن ہے یعنی اس کی قسمیں ہیں ایک لڈیل کلیسٹرول ہے ایچڈیل کلیسٹرول ہے ٹرائگلیس رائیڈ ہیں اس طرح کی جو چربیاں یہ خون کے اندر یہ چل لیے ہوتی ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید میں یہ کھانا چربی والا کھاتا ہوں میں کڑائیاں کھاتا ہوں دمبا کڑائی کھاتا ہوں یا میں مکھن والا بند کھاتا ہوں تو میری اس وجہ سے پراتھے کھاتا ہوں تو میری یہ خون میں چربی سے زیادہ ہو گئی ہے تو یہ ایک عمومی تاثر ہے لیکن یہ یاد رکھی گا کہ جسم کے اندر جو پجھتر فیصد جو چربی ہے وہ آپ کا جگر بناتا ہے پچی فیصد اس کا ڈائیٹری سورس ہے تو ڈائیٹ کنٹریبیٹ ضرور کرتی ہے لیکن ڈائیٹری سول سورس نہیں ہے کہ یہ چربی کا یہ ذریعہ ہے تو ڈیفنیٹلی جو لیور کا اس میں رول کافی زیادہ ہے ڈیابیٹک پرسن کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ڈیابیٹیز کیونکہ ایک میٹابولک ڈیزیز ہے تو کئی دو ہم نے بات کی کہ ڈیابیٹیز صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے شگر بڑھتی ہے اس کے ساتھ اس کے بہت سارے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں جیسے کلیسٹرول ہے اور یورکیسڈ ہے اور دل کی تکلیف اس کے ساتھ اسوسیٹ کرتی ہے بلڈ پیشر اس کے ساتھ تو اس کے ساتھ جو سات چیزیں چل لیے ہوتی ہیں تو ہمیں ایک کمپلیکس چیز کمپلیکس کے طور پر اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے دورک صاحب عجب ڈرک صاحب کیا خون میں اچھی اور بری چربی بھی ہوتی ہے نہیں کہ چربی صرف بری ہی ہوتی ہے یا کوئی اچھی بھی ہوتی ہے اچھا اس میں جو بڑا ایک عمومی تاثر ہے لوگ سمجھتے کہ یہ میری چربی جب پیشنٹ رپورٹس لے کے آتے ہیں یہ دیکھیں جی میری یہ چربی بہت زیادہ ہوگی ہے تو اور خراب ہوگی ہے لیکن ہمیں اچھی چربی ہوتی ہے اور بری چربی ہوتی ہے اچھی چربی وہ ہوتی ہے جو آپ کی جو کلیسٹرول ہوتا ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرتی دوسری ٹوشز کی اندر یعنی وہ ویسلز کے اندر نہیں جانے دی سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اصل وجہ کیا ہے اصل اس کے نیچے جو اس کے خرابی کی وجہ کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو پرسن ہوتا ہے اس کے اندر جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں اس کے اندر ایک ٹنڈنسی ہوتی ہے خون کے اندر ایک جمعوں کی تو کوئی بھی اگر بلڈ ویسل کا جو اندرونی ساخت ہے جس کو انڈو تیلیم کہتے ہیں جو ایک جلی ہوتی ہے یہ کورنگ ہوتی ہے وہ کئی دفعہ ڈیمج ہو سکتی ہے بلڈ پیشن کے پیسے ڈیمج ہو سکتی ہے یا وہاں پہ ڈیپوزٹ آ سکتی ہے یعنی اس کو جب بھی ڈیمج ہوتی ہے تو وہاں پہ کلوٹ ہوتا ہے بلڈ اس کو بند کرنے کوشش کرتا ہے وہاں پہ پلیٹ لیٹس آ جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چربی بھی یعنی ایک فائبرس ٹیشو بنتی ہے پہلے چھوڑی ڈیپوزٹ ہوئی پھر اس پہ اور ڈیپوزٹ ہوئی پھر اس پہ آکے بلڈ بھی آکے جم گیا تو حتی جمتا 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 ایک اتنا بڑا کلوٹ بن گیا جو ابھی کلوٹ ابھی موویبل نہیں ہے یہ جگہ فکس ہوا ہوا ہے تو وہ اس کے نالی کو اس رستے کو بلاک کر دے گا جب تک وہ نہیں نکلے گا تو پرابلم ہو سکتا ہے تو یہ ہماری یہ اگر سلسلہ ہمارے دل کی نالیوں کے اندر آنا شروع ہو جائے تو ہمارے دل کی نالی وہ کوئی بھی نالی بلوک ہو سکتی جس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں اگر پوری طرح بلوک نہیں ہے فلوک کم ہے تو انجائنا ہو جاتا ہے اگر پورا بلوک انجائنا کا مطلب ہے کہ ہارٹ اٹیک سے جو پہلی جو سمٹم آتی ہے یعنی چلنے سے سانچ چڑے اور چلنے میں سینے میں درد ہو اس قسم کی سمٹم آ سکتی ہیں تو اگر پورا خدا نہ خاصتہ بلوک تو کمپلیٹ ہارٹ بلوک جس کو مائی کارڈن فاکشن بھی کہتے ہیں یا ہارٹ اٹیک بھی کہا جاتا ہے تو یہ آ سکتی ہے تو اس میں جو بری چربیاں ہوتی ہیں وہ اس میں زیادہ حصہ نہیں جو اچھی چربی ہوتی ہے تو وہ اس کلیسٹرول جو ہوتا ہے اس کو اس اس کو اور جگہ پہ ڈپوزٹ کر ہوتی جو الڈی ال کلیسٹرول ہے یہ ہمارا بری چربی کے اندر اس کو گنا جاتا ہے اور ایچ ڈی ال جو ہے یہ اچھی یہ ڈپوزٹ جو ٹیسٹ آپ کراتے ہیں بارہ چودہ گھنٹے فاکھی کے بعد اس سے یہ پہمائش ہوتی ہے جی پہمائش سلیپٹ پروفائل کہتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا ٹوٹل کلیسٹرول کیا ہے اور پھر اس کے ہم دیکھتے ہیں الڈی ال کا لیول کیا ہے ایچ ڈی ال کا لیول کیا ہے تو جیسے میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ الڈی ال کلیسٹرول یہ برا کلیسٹرول ہوتا ہے یعنی یہ اب پہلے یہ کہتے تھے کہ الڈی ال کلیسٹرول کو آپ جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہے کوشش کریں یہ سو میلی گرام سے کم ہو لیکن اگر کسی کو ہارڈ ڈیزیز بھی ہے اور وہ ڈیابیٹک بھی ہے تو اس کو یہ کلیسٹرول الڈی ال ستر میلی گرام سے کم رکھنا چاہیے الڈی ال کلیسٹرول اور ایچ ڈی ال کلیسٹرول ہے یہ اچھا کلیسٹرول ہے جیسے اگر ہم انگلیش میں اچھا لکھیں تو کیا ہوتا ہے اے سی ایچ اے تو جس میں اے چاہ ہے تو ایچ ڈی ال اچھا تو یہ اچھا کلیسٹرول ہے تو اسے یہ یاد رکھیں کہ اچھا کلیسٹرول ایچ ڈی ال ہوتا ہے اس کا لیول آپ کا اچھا جتنا اچھا ہوگا فیفٹی سے اب آپ وہ بہت اچھا ہے لیکن انفورچنیٹلی میں نے بہت کم دیکھا کہ لوگوں کا اچھا کلیسٹول بہتر ہو اس کی وجہ ہم جنیٹیکلی ہم ایشنز کے اندر ویسے کم ہیں کہ ہم لوگوں کا اچھا کلیسٹول ہمیں گندر کم ہیں اور اس میں کچھ جو چیزیں ہیں جو عدویات اگر استعمال کریں تو ہم اس اچھے کلیسٹول کو بہتر منا سکتے ہیں چربی کے چھوٹے ذرات ہیں وہ ڈائیبیٹکس کے اوپر یا ڈائیبیٹیز کے اوپر کیا آثارات مرتب کرتے ہیں دیکھیں ڈائیبیٹیز ایٹسیلف ہم جب بات کرتے ہیں ڈائیبیٹیز کو ہم کہتے ہیں کورنری آرٹی ڈیزیز ایکیویلنٹ یعنی ڈائیبیٹیز کا ہونا اور ہارڈ ڈیزیز کا ہونا برابر ہے تقریبا آل دو کہ اس کو ابھی چیلنج کیا گیا ہے کہ اس کے برابر نہیں ہے لیکن آپ سادہ لفظوں میں ایک مریض کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس کو ہارڈ ڈائیبیٹیز ہو گی ہے تو ایسے اپنے آپ کو ٹریٹ کریں کہ جیسے وہ ہارڈ ڈیزیز کا پیشن حالانکہ چہ جائے کہ اس کو ہارڈ ڈیزیز نہیں ہے اسی طرح کرنی چاہیے تو اس کو اپنے لپٹس بڑے چھے کنٹرول کرنا اور لپٹس کو کنٹرول نہیں کرتا تو اس کے ہارڈ ڈائک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بعض وقت ایسے ہوتا آپ نے بہت سارے دیکھا ہوگا کہ ہم شگر کا علاج کر دی انسلین بھی دے دی گولیاں بھی دے دی اس سے لپٹس امپروو ہوتے ہیں جب اچھا کنٹرول ہوتا ہے تو آپ کا کلسٹول لیول امپروو کرتے ہیں باقی کلسٹول بہتر ہوتا ہے برا کلسٹول کم ہوتا ہے لیکن کئی دور پوری طرح برا نہیں ہوتا تو ہمیں کلسٹول کی دوا لینے چاہیے اچھا بہت ساری ایک ایک بڑی کنٹرورسی جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو جی کہ جی یہ فلان ریسرچ ہوئی ہے جی حالکہ اس کا کوئی اس کو کوٹ نہیں کیا جاتا کہ جو کلسٹول وہ لور کرنے والی دعائیں یہ بند کر دی گئی ہیں یہ بند کر دی گئی ہیں ختم کر دی گئی ہیں اس کا کوئی رول نہیں حالکہ میری ایک دفعہ یوکے میں بات تھی پروفیسر نیل پولٹر سے جو بہت بڑے کارڈیولوجسٹ ہیں وہاں پہ روائل کالج کے ساتھ سوسیٹ ہیں تو میں نے ان سے ہی سوال کیا کہ سوشل میڈیا پہ یہ لوگ کمپین چلتی ہے کہ یہ سٹیٹنز نہ دیا ہے یعنی سٹیٹن ہم کہتے ہیں جو کلسٹول کو کم کرنے والی دعائیں دیتے ہیں تو یہ نہ دی جائے وہ کہتے ہیں اگر مجھے کوئی آدمی کہے کہ یہ ایک شگر کا مریض ہے اور آپ نے اس کو صرف ایک ہی گولی دینی ہے تو کہتا ہے میں اس کو شگر کی گولی نہیں دوں گا میں اس کو سٹیٹن دوں گا تو اس سے تو آپ کہتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لائف سیونگ میڈیسن ہو سکتی ہے تو آپ کو اگر آپ کا ڈاکٹر سٹیٹن دیتا ہے کلسٹول کی دوائی دیتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ کیا آپ کے ٹارگٹ پہ آپ آ رہے کے نہیں ہے ٹارگٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہمیں ہونے چاہیے کہ ہمارا جو ٹوٹل کلسٹول وہ دو سو میلی گرام سے کم ہونا چاہیے میں ڈیابیٹک پیشنٹ کی بات کر رہا ہوں اور ہمارا جو ٹرائگلیس رائیڈ ہے وہ ایک سو پچاس میلی گرام ڈیسی لیٹر سے پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونا چاہیے ہمارا ال ڈیل کلسٹول کم از کم اگر ہارڈ ڈیزیز نہیں ہے تو سو میلی گرام سے کم ہونا چاہیے اگر ہارڈ ڈزیز ہے تو ستر میلی گرام سے کام ہونا چاہیے اگر بہت زیادہ کسویر قسم کی ہارڈ ڈزیز ہے تو کچھ ایک اسوسییشن امریکن اسوسییشن وہ سففٹی فائی سے کام ریکمینڈ کرتے ہیں اور ہمارا جو اچھا کلسٹرول ہے وہ بہتر ہو جو ففٹی کے اراؤنڈ ہونا چاہیے تو یہ ہمارے کچھ ٹارگٹس ہیں جو ہمیں دیکھنے چاہیے ہر مریض کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ٹارگٹ ہیں تو ہم جس کو کمپین جب رن کرتے ہیں کہ نو جو نمبر کہ آپ کا ای ون سی کا نمبر کیا ہونا چاہیے آپ کا بلڈ پیشر کا یہ نمبر ہونا چاہیے آپ کے لپیٹس کے یہ نمبر ہونا چاہیے تو جب ہم کہتے ہیں کہ نمبروں کو اپنی سائیڈ پر رکھیں ہمارے جو آپ نے جو لی فلیٹر اس پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ جو آداد کو اپنی طرف رکھیں ہیں تو یہ آداد کو اپنی طرف رکھنا یہ ہے کہ اپنے لپیٹس کو ہم اچھی طرح مینج کریں سب وی ال ڈی ال کا بھی کوئی رول ہے وی ال ڈی ال ہے بسیکلی انڈائریکٹ ہے جب آپ کا ٹرائیگلیس سرائیڈ بڑھتا ہے تو وی ال ڈی ال بھی بڑھ جاتا ہے تو ٹرائیگلیس سرائیڈ کے ساتھ یہ لنکٹ ہے جب آپ ٹرائیگلیس سرائیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے روٹ سب یہ فرمایے گا کہ بڑی ہوئی خون میں چربی کا علاج کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے جو بھی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے لائف سٹائل موڈیفکیشن لائف سٹائل موڈیفکیشن ہے آپ ڈائیٹ کا اپنا خیال لکھیں اب کہتے ہیں ڈائیٹ کیسی لی جائے ابھی شاید ہم نے پاکستان کے اندر وہ کونسپٹ نہیں ہے جو باہر کونسپٹ ابھی آیا ہے اس کو میڈیٹرینین ڈائیٹ کا نام دیا رہی ہے میڈیٹرینین ایک اس علاقے کو کہتے ہیں جو میڈیٹرینین سی کے گیرد ہے جس کے اندر میڈیٹرینین کنٹریز ڈاکٹر اجاز بہتر جانتے ہوں گے گریس ہے اٹلی ہے یہ لوگ ان کے اندر ایک سپیشل ڈائیٹ ہوتے ہیں جس کے اندر آلیف یوز کیا جاتے ہیں آلیف ایسے یوز کیا جاتے ہیں گرین سیلیڈ ویجیٹیبلز جو ہیں اس کے استعمال جاتا ہے اور ایسی فش کا فش کا میٹ استعمال کیا جاتا ہے سارڈین سارڈین ہے یا سامن فش ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں تو یہ جو اور ڈیری میں آپ جو لائٹ جو چیز ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میڈیٹرینین ڈائیٹ کو تو میڈیٹرینین ڈائٹ کے بارے میں جب سٹیڈیز کی گئی یہ ہارڈ ڈزیز کا رسک کم کرتی ہیں آپ کے لپیٹس کو امپروو کرتی ہیں تو ایک تو یہ ہے ڈائٹ کے بارے دوسرا ایکسرسائز دیفنیٹلی اس کا آپ کے افیکٹ ہوتا ہے اگر آپ تھرٹی منٹس روز فیزیکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں اس کا امپیکٹ آتا ہے تیسرا آپ کی جو سٹیٹن عدویہ آتے ہیں سٹیٹن ایک گروپ آف میڈیسن کا نام ہے جو ہم اس کو کلسٹول کے لیے کنٹول کے لیے دیتے ہیں جس میں بہت ساری ہیں نام میں لے دیتا ہوں اٹاروستیٹن ہے روزوبستیٹن ہے تو سموستیٹن ہے سموستیٹن پرانی ہے اٹاروستیٹن چلتی ہے اور سب سے جو پاورفل ہے وہ روزوبستیٹن اگر آپ کا بہت زیادہ ہائی رسک پیشنٹ ہے تو ہم ہائی اس میں رسک میں یہ سٹرانگ میڈیسن دیتے ہیں روزوبستیٹن ہم دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے از ای ورڈ آف کاشن یہ بتاتا ہوں کوئی بھی دعویہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر شروع نہ کریں نہ بند کریں ڈاکٹر صاحب یہ جو لپیڈ کم کرنے والی دعوائی ہیں یہ آپ عمومی طور پہ رات کو کھانا تجویز کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ جو کلیسٹول کی جو پرڈکشن ہے جو آپ کے لپیڈز کی پرڈکشن وہ رات کو ہوتی ہے اور لیور سے ہوتی ہے جس میں نے بات کی تو اس لیے ہم دوائیاں اس لیے دیتے ہیں کہ رات کو یہ دی جاتی ہے تاکہ جو پرڈکشن ہے اس پہ زیادہ ایفیکٹ کریں ڈاکٹر امتیاز آج کا آخری سوال میں کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتا دیا کہ ڈائیبیٹیز بھی کنٹرول کریں شوگر بھی کنٹرول کریں وزن اپنا بھی کم کریں لائف سٹائل بھی ٹھیک کریں متحرک زندگی گزاریں اور ساتھ میں سٹیٹنز کی آپ نے افادیت اور اہمیت اجاگر کی اب جب سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا یعنی آپ نے لپیڈ پروفائل کرائی اور وہ ٹھیک آ گئی تو پھر تو دوائی بند کر دینی چاہیے یہ جو بات بہت سارے پیشنٹس یہ سب سے بڑی جو پیشنٹ ہیں وہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کا جو جو ہی لپیٹس کنٹرول ہوتے ہیں ڈاک صاحب میرا تو کلسٹول بے کو نارمل ہو گیا ہے تو میں نے دوائی بند کر دی ہے جب وہ دوائی بند کرتے ہیں تو کلسٹول کے میں نے اپنی پریکٹس میں یہ دیکھا جو ہی آپ دوائی کو بند کرتے ہیں یہ دوبارہ پڑ جاتا ہے تو کبھی بھی دوائی اس کو کلسٹول کی دوائی بغیر مشورے کے بند نہ کریں یہ لازمی طور پہ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر مریض کو کوئی اور کوئی پرابل مات جانے تو کہتے ہیں ڈاک صاحب میں وہ فلان دوائیاں کھا رہا ہے اس لئے میں نے یہ دوائی بند کر دی تو سب سے جو پہلے وہ دوائی بند کرتا ہے وہ کلسٹول کی دوائی بند کرتا ہے مجھے اس کی ریزن سمجھ نہیں ہے کہ کیا وجہ ان کو شاید افادیت اس کی افادیت نہیں پتا ہے وہ کہتے ہیں شاید ایسی میرا کلسٹول تو نارمل ہے بعض اوقات ہمارے کچھ ہیلتھ کے پروفیشنلز کے اندر بھی ایک ایک عادت تھوڑا سا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آپ کا کلسٹول نارملہ آپ دوائی بند کر دیں وہ آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں رہی یہ بہینی اسی طرح ہے کہ اگر آپ کی شگر کنٹول ہے تو آپ شگر کی دوائیاں بند کر دیں بلیڈ پیشر کنٹول ہوگا تھا بلیڈ پیشر کی دوائی بند کر دیں ہاں دوائی میں اونچ نہیں چھو سکتی ہے لیکن یہ آپ کا ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں لیکن دوائی کو از خود نہ بند کریں دوائی صاحب جسٹ آلیٹل کوسٹین آلیٹل آنسر یہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ جتنی بھی سٹیٹنز ہیں ان کو آپ کیسے بیلنس کرتے ہیں کہ یہ کوئی زیادہ میجر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کے جگر پہ یا کہیں اور تو یہ آپ کیسے بیلنس کر کے دیتے ہیں دیکھیں جو میں نے بہت جو کامن سائیڈ ایفیکٹ دیکھا ہے جو ہوتا بھی ہے اور اکثر میریز بھی کمپلین کرتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں مائلجیا کہتے ہیں یعنی اکثر سٹیٹن اسوسییٹڈ ہیں مائلجیا کے ساتھ اور اگر خدا نہ خاصتہ بہت کچھ لوگوں کے اندر ہیوی ڈوز ہم یوز کریں تو ان کے اندر مسلز کا بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے جس کو ریب ڈو مائلسس بھی کہتے ہیں ان کے مسلز کے اندر وہ ٹش ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہم لوئر ڈوز سے شروع کریں آہستہ اس کو سیٹ کریں اور تھوڑا سا شروع میں مائلجیا ضرور ہوتا ہے لیکن بعد میں جو مائلجیا ہے یعنی پتھوں کی درد ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ایک اور جو سائیڈ افیکٹ ہے لیکن وہ اتنا زیادہ سگنفیکنڈ نہیں ہے کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں پرانز این کونز کی کچھ لوگوں کے خیال ہے کہ یہ جو لوگ جن کو ڈیابیٹیز نہیں ہے تو اگر یہ سٹیٹن لیتے تو نی آن سیٹ آف ڈیابیٹیز اس کے ساتھ اسوسییٹڈ ہے کچھ پرسنٹیج کے اندر لیکن کیونکہ اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں تو اس کو ہم نگلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو آلیڈی اٹ رسک ہوتے ہیں ڈیابیٹیز ہونے کے تو اس کو استعمال اس کا آپ کسی صورت میں ترک نہ کریں اور جو بھی ہے بات وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورت سے کریں کوئی کسی حد تک یہ جو گلوکوفیج ٹائپ کی عدویات ہیں یہ بھی خون کی چربی کو کم کرنے میں کوئی دیکھیں جتنی بھی عدویات ہیں دیکھیں اب بہت سارے جیسے اب ہم جو شگر کی عدویات ہیں آہ وہ بہت اچھا ایمپیکٹ کرنے سے جی ایل پی وان ایگنسٹ جس نے بہت بہت دفعہ کی وکٹوز آ کے بارے میں بات کی ہے اب ایک اور جو دواز سیماگلوٹائیڈ جو اورل آگی ہے جی ایل پی وان ایگنسٹ جو بھی ہے آہ وہ سارے اس پہ اچھا ایفیکٹ کرتے ہیں یعنی لیکن اور اس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں آہ لیکن جو ایس جی الٹی ٹو ہیں جو گردوں کے ذریعے آپ کی شگر کو ایکسکریٹ کرتے ہیں وہ سلائٹلی آپ کا ایل ڈی ال کلیسٹول بڑھاتے ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں بڑھتا لیکن اسے کلیسٹول تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے ڈاکسر فائیبریٹس کا کیا رول ہے جو ٹرائیگلیس رائیڈ ہے وہ ٹرائیگلیس بیسیکلی جو ہیں وہ عام طور پہ اگر آپ کے تین سو میل گرام سے زیادہ ہیں تو بعض وقت ہوتا ہے آپ شگر کو اچھا کنٹول کریں تو ٹرائیگلیس رائیڈ بہتر ہو جاتے ہیں سٹیٹن دینے سے بھی ٹرائیگلیس رائیڈ بہتر ہو جاتے ہیں لیکن اگر تین سو ساڑھے تین سو کی نیج میں جا رہا ہے یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر آہ بہت زیادہ ہزاروں میں ٹرائیگلیس رائیڈ ہوتا ہے جس کو ہم فیمیلیل ہائپر ٹرائیگلیس ریڈیمیے کہتے ہیں ان لوگوں کے اندر ہمیں پھر فائیبریٹس وغیرہ دینے پڑتے ہیں جب آپ کا ساڑھے تین سو تین سو سے زیادہ ہو تو پھر ہم یہ اس کو فائیبریٹس عدویات استعمال کرتے ہیں ہنگی سو میں ڈاکٹر امتیازہ سنن مس نادیہ آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ کا بہت شکریہ آپ ووچ کرتے ہیں فیڈبیک دیتے ہیں انشاءاللہ پھر کوئی اچھا سا پروگرام لے کر آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ